حضرات شہرِ اعزا ہے لکھنو اور اس لکھنو سے جو بھی مراسمِ اعزامِ شرکت اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو جیسے ہمارا جو آرگینک سسٹم ہے اس میں کسی کو زیادہ ڈاکٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا آنکھ اپنے حفاظت خود ہی کر لیتی ہے وہ قدرت نے ایسا بنایا ہے آپ زبردستی کی بخراتی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے آنکھوں کو یوں بچایا اور یوں بچایا تو اسی طریقے سے آزاداری میں کچھ زیادہ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو چیز مناسب ہوتی ہے وہ آٹومیٹک آگے بڑھتی ہے اور جو نہیں ہوتی وہ آٹومیٹک ہٹ جاتی ہے انسان کو اپنی طرف سے نہیں کچھ کرنا چاہیے میں عرض کر رہا ہوں اور اسی سے قبولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اب میں عرض کروں آپ سے شامِ غریبہ ابرادز میں جہاں لوگ شامِ غریبہ کرتے ہیں اکثر جگہوں پہ اپنے ہم زبان لوگ عزاداری کرنے والے نہیں مل پاتے ہیں تو وہ دو چیزیں لکھنو کی ضرور پیش کرتے ہیں یا ڈھونٹے ہیں یا تلاش کرتے ہیں یا کسی سے پڑھواتے ہیں اور دونوں لکھنو کی ہیں ایک ہے گھبرائیگی زینب چھنو لاللگیر کا کلام اور ایک جاؤ زہرہ کے پیارو صدھارو اور یہ صدھاروں میں جو لکھنو کی زبان اور لکھنو کی تہذیب اور درد اور اس تاریخ کا جو پورا ایک پسمنظر ہے وہ صرف صدھاروں میں آ جاتا ہے ایک لفظ میں پوری کتاب کو جمع کر لینا اور اگر یہ شرف کسی کو شہزادی نے عطا کیا ہے جسے اپنے زداری کا حصہ بنایا ہے تو وہ جناب حسن فرازداب ہیں جن کا کلام ضرور شامِ غریبہ میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے جاؤ زہرہ کے پیارو صدھارو چونکہ یہ بزم مسالمہ ہے اس لئے میں نے اس حوالے سے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا باواز بلند نعرہ صلوات حضرات حجری سن کے اعتبار سے چودہ سو سال حضرت امیر المومن ری صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو ہوئے ہیں اسی سلسلے میں عظیم الشان مسالمہ کائناقات دیا گیا ہے چار مصرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں چودہ مصرہ سن حجری میں ہے ملادہ فرمائیے کہ لڑیاں عشقوں کی جیسے دامن پر لڑیاں عشقوں کی جیسے دامن پر موتیوں کی طرح بکھرتی ہیں چودہ چودہ سدیاں تیری شہادت پر علم کو پرسا پیش کرتی ہیں علم کو پرسا پیش کرتی ہیں ایک درود بھیج دیں محمد وآلہ محمد اللہ 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 کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے غمِ شبیر کا پھر اس پہ اثر ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے کہ صاف ہو جاتے ہیں دھنڈلائے ہوئے سب منظر صاف ہو جاتے ہیں دھنڈلائے ہوئے سب منظر عشقِ غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے صاف عدد صاف ہو جاتے ہیں دھنڈلائے ہوئے سب منظر عشقِ غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے نجر صاحب شیئر ملاحظہ فرمائے کہ حرکو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف حرکو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے حرکو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے آخر کلام میں ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حالات ہر زمانے کے یہ کن ملا کے ہیں حالات ہر زمانے کے یہ کن ملا کے ہیں انسانیت انہی میں ہے جو کربلا کے ہیں جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے یہ فائدے ہمیشہ سے فرش اعزا کے ہیں جو آئے ہر لحاظ سے انسان بن گئے یہ فائدے ہمیشہ سے فرش اعزا کے ہیں